ناشنل کانفرنس کے سینر لیڈر اور صوبائی صدر کشمیر ناصر اسلمانی نے کہا کہ اگر پورے ملک میں جمہوری نظام قائم ہے تو پھر جمہ کشمیر میں ال جی راج کیوں ہے ناصر اسلمانی نے ایک سوال انداز میں کہا کہ اگر ال جی راج کو بی جی پی صحیح مانتی ہے تو پھر پورے ملک میں ال جی راج کو قائم کیا جائے ناصر اسلمانی نے کہا کہ بی جے پی عوامی عدالت میں جانے سے گھبراتی ہے اس لئے جو مکشمیر میں الیکشن ہی کرایا جا رہا ہے مکشمیر میں نہیں ہو رہا ہے کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ افسر شاہی کا دور چل رہا ہے نیشنل کورفرنس بطور سوبائی صدر آپ کو کیا لگ رہا ہے الیکشن ہونی چاہتے ہیں میں نے بار بار یہ کہا ہے یہ نہیں کہ ہم الیکشن چاہتے ہیں یا ہم بڑے داولے ہو رہے ہیں الیکشن کے لیے لیکن اس ریاست کی جو پہلے ریاست تھی اب یوٹی اس کی بناوٹ ایسی ہے کہ ایک ایلی صاحب ایک آدھا ایڈوائزر میں ہمشہ ہی کے طرح اور کچھ افسرات یہ سب نہیں چلا پاس اور پورے ملک میں ہیں کوئی یہ ملک میں حیران ہوں کہ یہاں کے الیکشن کو لے کے اتنا بحیث کیوں چل رہا ہے اگر الیکشن کا نظام صحیح نہیں ہے تو پورے ملک میں کیوں الیکشن ہو رہے ہیں پھر اتنی لڑائی کر کے ابھی کرناٹکہ میں الیکشن کیوں ہو رہے ہیں ابھی تین ریاستوں کے الیکشن کیوں ہو رہے ہیں اس کے بعد پارلیمنٹ کے بھی الیکشن کیوں کرنا سب جگہ پھر یہی نظام چلے گورنر سٹیٹس کو چلائیں راشپری پورے ملک کو چلائیں اور ایک اور انہیں جو ہم پہ ایک بڑا یہ ڈالائیں یہ اسی نبے لوگ ہیں ہر ریاست میں ایسے ہی ہوتا ہے یہ جتنے بھی دیولپمنٹل یہاں پہ آپ کے جو نمونے دیکھ رہے ہیں یہ صرف دوہزار بیس کے بعد یا انیس کے بعد بنے اس سے پہلے کیا ہو رہا تھا یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوا آپ لوگوں کی عدالت میں جائیے اگر ہم نے کوئی کام نہیں کیا باقی ریجنل پارٹیز نے کوئی کام نہیں کیا کسی بھی آوائے میں نمائندے نے کوئی کام نہیں کیا تو لوگ سہا دیں گے پنچ کے مینڈر سابڈیوجن کے علاقے بھٹاڈوریاں میں دو افراد مشکوک نظر آنے کے بعد سیکیورٹی فورسز نے بڑے پیمانے پر تلاشی اور محاصرے کی کاروائی شروع کر دی ذرائع کے مطابق مقامی لوگوں نے آئی صبح سویرے دو مشتبہ افراد کو دیکھا جس کی اطلاع پر فورسز نے تلاشی کاروائی کی وزرائے کی بھٹاڈوریاں وہی علاقہ ہے جہاں بیس اپریل کو دہشتگردو نے ایک بڑی واردات کو انجام دیا تھا جس میں فوج کے پانچ جوان شہید ہو گئے تھے ریلیف کمیشنر مائگرنس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جوہوں کی مختلف کیمپ اور نام کیمپ علاقوں میں خصوصی کیمپوں کا انعقاد کیا گیا ان کیمپوں کے دوران کشمیری پندت اہل ووٹروں میں نئے اپک ووٹر شناختی کارڈ تقسیم کیا جا رہے ہیں ایک کیمپ میں بی جو پی کے جنرل سیکریٹری اشو کول نے اپنا ووٹر آئی ڈی کارڈ مٹھی کیمپ میں ریلیف ڈپارٹمنٹ کے حلکاروں سے حاصل کیا اس ووٹر ای پی آئی سی کارڈ میں کشمیر کا پتا ہے ان تمام پندت تارکین وطن کو ان کے آبائی اسمبلی حلقوں میں ووٹر ڈالنے کا حق حاصل ہوگا نیوز ایٹین سے بات کرتے ہوئے اشو کول نے کہا کہ کشمیری پندتوں کے ہر فرد کو ووٹر لسٹ میں اندراج کر آنا چاہیے اور یہ ای پی آئی سی کارڈ حاصل کرنا چاہیے اس بار ساری اچھی ویوستہ ہو گئی ہے اور کشمیری پندتوں کو کافی بڑی سنکھیا میں مجھے لگتا ہے کہ ڈیڑھ لاکھ کے قریب ووٹ بنے ہیں اور جو کچھ ووٹ رہ گئے ہوں گے وہ بھی جیسے ہماری ریلیف کمیشنر صاحب ویوستہ کر رہے ہیں اس کے آدھار پر مجھے لگتا ہے کہ دو لاکھ کے قریب ووٹ کشمیری پندتوں کے اور ان کے ایپک کارڈ کے ساتھ یہ بنیں گے یہ بہت بڑی بات ہے اس کے لئے ان کا بہت بہت دن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہم کو اپنے کشمیر کے ساتھ جڑا رہنا چاہیے اور یہ بہت اچھا ہمارا ایک جو ہمارا ووٹ ہے یہ ہمارا کشمیر میں ہی رہنا چاہیے اور وہیں سے ہم اپنے ووٹ کو کریں اور اس سے ہماری پولٹیکل طاقت بھی بڑے گی اور ہماری پولٹیکل پہچان بھی بڑے گی اور ہم کو بھی پولٹیکل لوگ ریکونائز کریں گے ہماری بھی ایک جس کو ہم کہہ سکتے ایک طاقت ایک بزن جو ہے یہ کشمیری پنڈت کا بھی بنے گا ہم نے نوٹس میں بھی یہ لکھا ہوا کہ جو سپٹمبر ٹوٹی ٹوٹی ٹو جو سپیشل سامری ریوزن ہوا تھا انہوں نے جو اس ٹائم فارم بڑھ رہے تھے ان کے کارڈ جنریٹ ہو چکے تھے وہ ہی کارڈ ہم لے کے آئے ان کو ڈسٹرپور کر رہے ہیں جنہوں نے اپریل میں بڑھا تھا ٹوٹی تھری میں یہ سامری ریوزن میں اپنے فارم بڑھ رہے تھے ان کے کارڈ بھی ایک مہنے کے اندر اندر جنریٹ ہو رہے ہیں ان کا بھی ایسی بقیادہ کیمپ لگے گا اور وہ بھی اپنے جو نیئرسٹ کیمپ میں جا کے وہ اپنے کارڈ حاصل کر سکتے ہیں جتنے بھی سپیشل سامری ریوزن کیمپینز ہوتے ہیں وہ سی او آفیس کی ہدایت بھی ہوتے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ آنے والے جو سمیے میں بھی دو تین مہنے کے بعد میں دوبارہ ایک کیمپین ہوگا تو اس کے بعد بھی اگر جو رہے گئے ہیں تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ ہمارا آفیس ہمارے ایو آر او صاحب جو ہے وہ آپ کو فیصلیٹ کریں گے اور اس ٹائم جو اپنے کیمپ کا اس مہم کا اس کیمپین کا فائدہ اٹھا ہے وادی کشمیر اندنو شدید گرمی کی لپیٹ میں ہے کلسٹرین اگر سے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 33 ڈگری سلشیس ہو گیا تھا گرمی کی اس لہر سے مقامی لوگوں کے ساتھ سیاہوں کو بھی مشکلات کا سامنا ہے اور دن کے وقت سڑکیں اور بازار ویرہ نظر آ رہے ہیں پارا چڑھتے ہی لوگ آئس کریم کی دکانوں کا رخ کرتے دکھائی دے رہے ہیں کچھ لوگوں کو ڈلچھیر میں نہاتے دیکھا گیا تب اس سے بچنے کے لیے لوگ خود کو ٹھنڈا رکھنے کی طریقے دھون رہے ہیں ادھر میکم وسمیات نے 23 جون سے ہیٹ ویو سے کچھ راحت مل جانے کی پیش ہوئی کی ہے جی بلکل کافی دنوں سے ویڈر ڈرائی اور ایسے میں جون میٹ جون کے اس پاس ہمیں چلے ہیں تو ویڈر جو ہے ابھی لال اکانٹی تھا تک رائے رہنے کے چانسے سے لیکن کچھ ایک جگہوں پر جو تھانڈر شہر ہوتے ہیں اس کو ڈلاو نہیں کر سکتے ہیں باقی جو ٹیمپریچر ہے پوکل یہاں پر 33.3 کے اس پاس تھا باقی جگہوں پر بھی 30 سے اوپر تھے ایکسٹ ہیل سٹیشنز اور جمہوں ڈیجن میں بھی لگ لگ 38 کے اس پاس تھا تو ابھی جو گرمی ہے وہ برقرار رہے گا لگ لگ 23 جون تک 24 سے جو ہے موسم امومن کلاوڈی ہونے کے چانسے سے اور اسی بیچ بارشوں کے چانسے پر انٹرمیٹنٹ لائٹو موڈرائٹ رین اور تھنڈر شہر کچھ ایک جگہوں پر خاص کر جمہوں ریجن کے اندر انٹینس شہر کے بھی چانسے سے خاص کر پچیس شبیس سٹیس سٹیس سٹیسی دوران تو جو گرمی ہے اس کا جو تھوڑا سا لوگوں پر راہت ملے گا ڈیجن میں بھی مطلب بہت چیزن پہ لوگی تھی بہت سارے لوگ ہوتے تھے یہاں پہ ابھی تو یہاں پہ کم ہی لگ رہے ہیں بہت کم لگ رہے ہیں مطلب بھی چلنا چلنا نہیں ہوتا تھا جہاں سے ابھی آپ دیکھ ہی رہے ہو خود بھی آپ سے جاننا چاہیں کہ یہ کل سیزن کا ہٹس ڈے رکارڈ کیا گیا ہے 3.3 ڈگری تھا ٹھوڑا اس کے حالے سے بتائیے کل سے کتھ گرمی تھی کل سے کتھ گرمی لگاتا چل گئے جی سب ایسے گرمی تو بہت ہی ہٹس ڈے تو خاص اگل گرمی بھی تھی بہت زیادہ جیسے کہ آپ دیکھ ہی رہے ہو آپ کی سینہ ہو رہا ہے مطلب ایسے تو بینہ فین کے بندہ رہ نہیں سکتا بھی کشمیر میں فین تو یوز کرتے نہیں آج بھی مطلب پہلے یوز نہیں ہوتا ہے اچانک سے مطلب ایسے گرمی تو بڑھ گی یہ بہت زیادہ میں یہی کہنا چاہتی ہو جو اتنی پوپولیشن بڑھ لی اتنا پوپولیزیشن ہو رہا ہے اس کی وجہ سے یہاں کبھی تیمپریچر بہت ہائی ہے میں بھی یہی سنکے آئی تھی کہ کشمیر میں ہمیشہ تھنڈ ہوتی ہے سنو پال ہوتی ہے بڑ ایسا کچھ ہوا نہیں ہے تو نورمل تیمپریچر ہی ہے سو مجھے لگتا ہے اتنا زیادہ توریزیم بڑھنے کی ویسے ہاں پہ پولیشن کافی زیادہ پڑھ گا ہے بہت زیادہ پڑھ گا ہے وہاں پہ بھی گرمی رہتی ہے وہاں کی گرمی اور یہاں کی گرمی میں کیا فرق پڑھ گا ہے بہت زیادہ پڑھ نہیں ہے میں ایکسپٹیشنز لے کے آئی تھی کہ یہاں پہ تھنڈ ہوگی بڑت ایسا یہاں کچھ بھی نہیں ہوا یہاں ویسے ہی ہے جیسے ہمارے لپنوں میں تھوڑا سا پاریش پہ گرہ ہو جاتی ہے تو ابھی ایسا ہی موسم ہو جاتا ہے جیسا یہاں کھائے گرمی بڑھی ہے تو کام بھی ہے بڑھیاں ہوتا ہوتا پہلے کھانتا تو گرمہ نہیں چلتا ہے بڑھیاں کام ہوتا گرمی بڑا زیادہ ہے ایک سال زیادہ ہی لگ رہا ہے گرمی پچھرے ایک دو دن سے زیادہ گرمی پڑھا دو دن سے تین دن سے گرمی زیادہ پی ڈی پی صدر مہبا مفتی نے آج کہا کہ آنے والے شریعہ مناجی یاترہ کشمیریوں کے لئے اپنی بھائی چارے اور مہمان نوازی کی روایت کو ثابت کرنے کا سنہرا موقع ہے مہبا مفتی نے آج پہلگام اور سنمر کے پارٹی کارکنوں کے ساتھ میٹنگ کی اور انہیں ہدای دی کہ وہ یاترہ میں مکمل طور پر شرکت کریں اور یاتروں کی ہر ممکن مدد کریں میڈیا سے بات کرتے میں مہبا مفتی کا کہنا تھا کہ ایک ہے ایسے وقت میں جب ملک کا باقی حصہ فرقوارانہ منافرت کی زد میں ہے ایسے میں کشمیری عوام کو بھائی چارے کا ثبوت دینا چاہیے یاد رہے کہ بی جی پی جمعہ کشمیر کے صدر رویند رائنہ نے بیج بیہاڑا انتاک پہنچ کر مفتی محمد سعید کے قبر پر حاضری دی تھی اور پی ڈی پی کے بانی اور سابق میں وزیر عالی رہ چکے مرہوم مفتی سعید کی تعریب بھی کی تھی سعود کشمیر سے اہم ہمارے جو اہددار ہیں ان کو بلائے ہیں اور گاندربل سے بلائے ہیں تاکہ ہمارے جو ہمارے ورکر ہے کارکنان ہیں ان کو یہ ہدایت دیں جو آنے والی یاترہ ہے اس میں وہ بڑ چر کے حصہ لیں جو یاتری ہیں ہمارے وہ مہمان ہوتے ہیں ہمارے ان کی دیکھ بال میں ان کے مدد کرنے میں کوئی کمی پیشی نہیں رہنی چاہیے یہ ہماری روایت ہے پہلے بھی جمہو کشمیر بالخصوص وادی ایک ایسی جگہ رہی ہے جس نے ہمیشہ بائی چارے کا پیغام دیا ہے اور آج یہ جو یاترہ ہمارے لئے سنہری موقع ہے کہ ہم پورے ملک کو ایک بار پھر یاد دلائیں کہ جمہو کشمیر کی جو کشمیرت ہے وہ کس کو کہتے ہیں تو اس لئے ہم جتنے بھی ہمارے ورکر ان کو میں بتانا چاہتا ہوں ان کو اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اس یاترہ کو کامیاب بنائیے اور ہر طرح سے یاتروں کی مدد کر لیجے ان کا سواگت کر لیجے ان کا استقبال کر لیجے دوسری بات یہ میری سرکار سے یہ گزارش ہے کہ یاترہ کو فیسلیٹیٹ کرتے وقت ان کو جو سہولیات فراہم کرتے وقت آباجابی میں جو عام لوگ ہے جو کشمیر کے عام لوگ ہے جو اصلی میزبان ہے اس یاترہ کے ان کو کسی قسم کی انکنویننس نہیں ہونی چاہیے جیسے ہم نے پہلے دیکھا پچھلے سال کئی جو ہے بیمار وہ ہسپتال نہیں پہنچ پائیں کئی عورتوں کے جو ہے ان کی ڈلیوری راستے میں ہوگی اور بچے کہیں کہیں پر خدا نہ خواستہ مر بھی گئے تو میری سرکار سے بھی یہ گزارش ہے کہ اس یاترہ کو فیسلٹیٹ کرتے وقت اس کی آباجابی میں عام لوگوں کو جو ہے کوئی مشکلات پیش نہیں آنے چاہیے